وقف امینڈمنٹ بل دوہزار چوبیس جہاں تجاویز کے لیے وقت بہت کم ہے ناظرین مسلمانوں جاگو اسی لیے کہ مسلمانوں کا بابری مسجد کا زخم ابھی مندمل نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں سے وقف املاک چھیننے کی تیاری ہے جہاں وقف املاک مسلمانوں کی مدد کا ایک اہم ذریعہ ہے اب وہ بھی کھٹک رہا ہے کیونکہ ریلوے اور محکمہ دفاع کے بعد وقف بورڈ ہندوستان کا تیسرا سب سے بڑا زمیندار ہے اور وقف کا مالک صرف اللہ ہے جس نے اپنی جائدادیں وقفی سبیل اللہ کی ہیں وہ بھی اسے واپس نہیں لے سکتا اور نہ ہی منشاہ وقف کو تبدیل کیا جا سکتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا اس میں اپنی منشاہ کے مطابق فیصلہ کیسے کر سکتا ہے اس قانون اور بلکہ سمجھنے اور جانکاری رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ مسلمانوں سے وقف جائدادیں چھیننے کی تیاری ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بزرگوں نے جو بہت کچھ مسلمانوں کی فلا بہبود کے لیے چھوڑا ہے اس پر پہلے ہی حکومتیں بھی قابض ہیں اور غیروں کے علاوہ اپنوں نے بھی کافی لوٹا ہے ملک کے مسلم دانشوران اور سیاسی لیڈران کے مطابق اب وقف جائدادوں پر حکومت کی نیت خراب ہے کیونکہ ایسا بل دیگر مذاہب کے ماننے والوں جیسے ہندو انڈومن گردوارہ پر بندگ اور عیسائیوں کے بارے میں نہیں لائے جاتا آخر کیوں؟ اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مساجد خانخواہوں اور درگاہوں اور مداری سے اسلامیہ کی جائدادوں کو بچایا جائے ورنہ اس کے نقصانات اٹھانے کے لیے آپ تیار رہیں اسے اب بچانے کا وقت ہے مرکزی حکومت کی جانب سے مقرر کردہ جوائنٹ پارلومنٹری کمیٹی جے پی سی کو اس سلسلے میں عام مسلمان اپنی تجاویز بھیج سکتا ہے اس کے لیے صرف آپ کو میل کرنا ہے انگلیش یا ہندی میں اپنی تجویز روانہ کرنی ہے اور بتائیں کہ ہم اس وقف بل میں کسی بھی طرح کے ترمیم کے خلاف ہیں جو مسلمانوں اور وقف کو نقصان پہنچاتی ہے اور میل آئی ڈی نوٹ کریں میل تک پہنچنے کے لیے سکرین پر دیئے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کریں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں آپ کی غفلت نسلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے جاہند